بی جے پی لیڈر اور پاتی کے ترجمان عطاف تھاکر نے عمر عبداللہ کے بی جے پی مدوار کے تعلق سے دیے گئے بیان پر نشانہ سادھا عطاف تھاکر نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ عمر عبداللہ علچن کا شکار ہے انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کو پتا ہے کہ بی جے پی کے کارکن ہی ہار جیت کا فیصلہ کریں گی عمر عبداللہ کو بےوقوفوں کی جنت میں رہ رہے ہیں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے الگ الگ جناب لڑنے پر عطاف تھاکر نے کہا کہ یہ سب گزشتہ ستر سالوں سے جہو کشمیر کے عوام کو بےوقوف بنا رہے ہیں آج نومینیشن جو ہے راجوری انتناک سید پہ وہ ہو چکی ہے اور وہاں پہ عمر عبداللہ کا آج ایک بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے کہ شاید کوئی جادو ہو جا اور بی جے پی کے کانڈیڈیٹس جو ہیں اگلے چوبیس گھنٹے میں ان کا نام آ جائے گا دیکھیں عمر صاحب کو اتنی بے خراری کیوں ہے یہ کنفیوجن کیوں ہے عمر صاحب نے بیسکلی اس کے پیچھے ایک وجہ ہے اور لاجک ہے کہ جیت کا جو فیکٹر ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ورکر کو کیونکہ پتہ ہے ان کو جانتے ہیں پچھلے پاس سال سے کنٹونیس لی ہم نے چاہے جو موبالہ سائیڈ ہو چاہے کشمیر وارہ سائیڈ ہو بہت زیادہ ہم نے محنت کیا اور کام کی اور میں دعوی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں اس میں جو جیت کا فیکٹر ہوگا وہ بارتی جنتہ پارٹی کا ووٹر ہی ڈیسائیڈ کرے گا اس لئے عمر صاحب کو تھوڑی سی جلد بازی بھی ہے اور فرسٹیشن لیول بھی ہائی ہو چکے اس لئے بار بار وہ بی جی پی کے کنڈیٹ اس کو انوز کریں بارتی جنتہ پارٹی تو اپنے آپ میں کانفیڈنٹ ہے اور ہم بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے لیکن اگر کہیں بے کراری اور جلد بازی ہے تو وہ عمر صاحب کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے بارتی جنتہ پارٹی کون سا سٹر پٹا کی لیکن جانتے ہیں جیت کون جیتے گا یہ ڈیسائیڈ وہاں بارتی جنتہ پارٹی کا ووٹر کرے گا یہی بے کراری کی وجہ ہے عمر صاحب یہ بڑا سرپرائزنگ ہوا آپ دیکھیں کہ یہاں پر انڈیا بلوگ بنتا ہے لیکن یہاں پر آج محبوبہ نے بھی پیپر نوم نے فائل کر لیا ہے وہاں سے میعال تاف نے بھی لڑ رہے ہیں آلگ لیکن انڈیا لائنس میں ایک ساتھ ہے یہ کنفیوجن کیا ہے ووٹر کو تھم کم سے کمی کلیر ہونا چاہیے دیکھیں بہت پہلے ہم نے کہا چکی تھے کہ جس طرح سے گپکار جو گھٹ بندن ہے وہ یہاں دراشاہی ہو گیا ہے بکھر گیا ریزہ ریزہ ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اسی طرح ہم نے بہت پہلے ایک پیشنگوئی کی تھی کہ جو انڈی گھٹ بندن ہے وہ جو مکشمیر میں چلے گا نہیں کل تک جو ایک دوسرے کے وعدے بڑی قسمیں کھا رہے تھے ایک سٹیر شیئر کر رہی تھی چاہے وہ ممبئی ہو چاہے وہ دہلی کا رام لیلا میدان ہو اور آج وقت پہ پھر وہی جو ان کا نیچر ہے اور جو انہوں نے ستر سال تک یہاں پائیسٹھ سال تک کے لوگوں کو جس نام پہ دوخہ دیا وہ کرسی ہے اور آج پھر آمنے سامنے پی ڈی پی بھی ہے اور نینسی آج میالدہ صاحب نے بھی نامنیشن فائل کی اور مہبج نے آج نامنیشن فائل کی اور لڑائی جو ان لوگوں کی ہے وہ کرسی کی ہے اور اسی پہ انہوں نے ستر سال تک لوگوں کو بے کو بنایا اور بڑے انہوں نے انڈی گھٹ بندن کے دوران بھی اور پی ایڈی ڈی گھٹ بندن کے دوران بھی بڑے انہوں نے دعوی بھی کیے تھے کبھی جب ڈی ڈی سی الیکشنرز تھی تو اس وقت یہی پارٹیاں تھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ووٹ کر دیجئے اور تین سو ستر کو واپس لانا ہے اور تین سو ستر کو بچانا ہے بچا نہیں پائے مر گئی آج اگر آپ محبت جی کا بھی سٹیٹمنٹ دیکھیں گے وہ کہہ رہی کہ ہمیں زمینیں بچانی ہے ہمیں یہاں بچانی ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں دیکھیں جمہو کشمیر کی زمین کسی نے کاندھے پہ اٹھا کے نہیں لی اور نہ کوئی لے گا اور نہ کوئی لے گا جب تب بارٹیا جنتا پارٹی ہے ہم یہاں لوگوں کے دل جیتنے آئے ہیں ہم زمینوں پہ قبرے بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں جس طرح سے قبرے محبوب مختی کے وقت بنی ہے اور جس طرح سے نیشنل کانفرنس کے وقت بنی ہے